کاغان اور گریٹر کاغان ویلی جو اپنے اندر بے شمار چھوٹی بڑی اور حسین وادیوں کو سموئے ہوئے ہیں قدرت کے حسن و جمال کی ایک بے مثال مثال ہے ہر سال سیاہ چاہے ملکی ہوں یا غیر ملکی لاکھوں کی تعداد میں وادی کاغان کا رخ کرتے ہیں مگر ان کی ایک بڑی تعداد کاغان میں چھپی خوبصورت وادیوں سے بے خبر رہتی ہے اور سیاہ بینہ سوچے سمجھے ناران کو اپنی منزل تیہ کر کے چل پڑتے ہیں جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ناران سیاہوں سے بھر جاتا ہے ٹریفک بلوک اور ہر جگہ گندگی کے دھیر نظر آتے ہیں اور یہ جنت نظیر وادی سیاحتی موسم کے شروع ہوتے ہی قدرتی جمال کی بجائے انسانیت کا عکس پیش کرتی نظر آتی ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے وادیے کاغان میں چھپی بے شمار چھوٹی چھوٹی وادیاں جو ناران سے بے پناہ خوبصورت اور صاف ستری ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان تک پہنچنا بھی قدرہ آسان ہے بالاکوٹ سے آگے چلنے کے بعد کیوائی پہنچنے سے چند کلومیٹر پہلے ایک راستہ وادیے گھنول کی طرف چلا جاتا ہے جس پر سفر کر کے اندازہ ہوا کہ راستہ کتنا خوبصورت ہے چشموں اور آبشاروں کو کروس کرنے تو کبھی جنگل سے گزرنے کے بعد پہاڑ کی چھوٹی پر جب پہنچے تو عجب سما تھا غزب کا یہاں تک پہنچنے میں ہمیں قریب دو گھنٹے لگے مین روڈ سے اس جگہ کا نام دنا شنگ کیاری ہے مگر یہی نہیں اس میدان سے قریب آدھ گھنٹہ دور ایک جیپ ٹریک فورسٹ ریسٹ ہاؤس کی طرف چلا جاتا ہے جو اتفاق سے میں نے پیدل ہی کروس کیا دنا شنگ کیاری ہٹ جو اکثر مکفل رہتا ہے یہاں رات گزارنے کے لیے ہٹ کو پہلے سے بک کرنا پڑتا ہے یا پھر کیمپ لگانا پڑتا ہے ہم کچھ دیر ہی یہاں رکے ہٹ کے گارڈ امتیاز نے چائے سے اور گپشپ سے ہماری خاطر مدارت کی اگرچہ ہم نے کچھ ہی دیر یہاں گزاری مگر یقینا یہاں کی شام بہت ہی خوبصورت ہوتی ہوگی شران جانے کے لیے کیوائی سے کرائے کی جیپ بہ آسانی مل جاتی ہے ہم چونکہ ایک ہی دن میں شنگ کیاری اور شران گئے تھے تو نو ہزار میں یہ سفر تیب آیا شران تک پہنچنے کا راستہ کافی خطرناک ہے اتنا خطرناک کہ بعض جگہوں پر تو جان بھی ہلک میں آ جاتی ہے مگر یہ قدرتی آبشاریں اور جنگل کا سکوت راستے کی خطرناکی پر ہاوی ہیں یہی نظارے اور چھپی ہوئی جگیں ہی تو ہیں جنہیں دیکھنے ہم ایسی جگہوں پر آتے ہیں کیوائی سے تقریباً تین گھنٹے کی پور خطر مصافت کے بعد گھنا جنگل شروع ہو جاتا ہے جو شران کا جنگل ہے اور جنگل سٹارٹ ہونے کے آت گھنٹے بعد ہم اس بقام پر پہنچے جہاں رات گزارنے کے لیے ہٹس موجود ہیں مگر یاد رہے ان ہٹس کو بھی بک یہاں آنے سے پہلے کرنا پڑتا ہے اس گھنے اور خاموش جنگل میں تقریباً بیس منٹ پہاڑ سے اترنے اور دریا کے لیول پر آنے کے بعد درویش آبشار کا خوبصورت منظر سارے سفر کی تھکان اتار دیتا ہے بکنگ چکے ہمیں ملی نہیں اس لیے رات کو ہی واپس کیوائی پہنچے مین روڈ سے ہٹ کر جو بھی راستہ ہے مشکل ہے مگر شوگران کا راستہ قدرے آسان ہے جہاں کوئی بھی سواری جا سکتی ہے لیکن شوگران سے آگے فور بائی فور ہی جاتی ہے سیری لیک اور پائیٹ آب تک آسانی یہ ہے کہ جیپ شوگران سے بہ آسانی مل جاتی ہے سیری لیک خود تو بلکل بھی خوبصورت نہیں مگر اس کے آس پاس کے نظارے دماغ میں موجود ہر بات بھولانے پر مجبور کر دیتے ہیں جھیل سے پندرہ منٹ اور شوگران سے پنتالیس منٹ کی مسافت پر اس علاقے کی سب سے اوچی جگہ جہاں تک جیپ پہنچتی ہے پائیٹ آب ہے راستہ تھوڑا خطرناک ضرور ہے مگر جلدی ختم ہو جاتا ہے پائیٹ آب سے پندرہ منٹ پیدل چلیں تو ہر سو سرسبز کا لین آنکھوں کو ترو تازہ کر دیتے ہیں اس جگہ کی بلندی دس ہزار فٹ ہے جبکہ سامنے برف پوش پہاڑ بارہ ہزار فٹ بلند ہے جس کا نام مکڑا پیک ہے شام ہونے سے پہلے شوگران واپس آ جائیں تو بہتر ہے مگر اگر کیمپ ساتھ ہو تو رات پائیٹ آب پر گزارنا زیادہ بہتر ہے وادی مانور آہ یہ وادی میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں وادی مانور میں چھپی قدرت کی بے پناہ خوبصورتی کو بیان کر سکو مگر کوشش کرتا ہوں مہنڈری سے جیپ کا سفر جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو کچھ دیر بعد ہی قدرتی آبشاریں دریائے مانور بلند والا بہار اور ایسا سبزہ جس سے میں تو آنکھ بھی چپکنا بھول گیا جی ہاں یہ سچ ہے مانور وادی ابھی تک ایک چھپی ہوئی جنت ہے پاکستان جندہ وار پاکستان جندہ وار پاکستان جندہ وار اس وادی تک پہنچنے کے لیے مہنڈری سے فور بائی فور جیپ کر راستہ دھائی گھنٹے میں مانور وادی کے آخری پوائنٹ تک پہنچا دیتا ہے کیا حسین اتفاق جو ہم نے اس وادی میں آدھا راستہ پیدل چل کے کروس کیا چشموں آبشاروں کبھی دریا کنارے کبھی حسین نظاروں تو کبھی گھنے جنگل سے ہوتے ہم ریوڑی کرکٹ گراؤنڈ پہنچے تو فضا کی پاکیزگی ماحول کا سکوت اور ناقابل یقین نظاروں نے انگشت بدندہ کر دیا کیا پور سکون کیا ویلی ہے یہ یہاں تک جو جگہ ہم نے وزٹ کی ان کے لئے ہوتلوں کے بارے میں بتاتا چلو شگران میں بے شمار ہوتل ہیں ویسے تو ہم نے آشیانہ ہوتل کو ترجیح دی جو رش والی جگہ سے ذرا دور ہے دو ہزار پے میں ہم نے اس میں کمرہ بک کیا اگلے روز شنکیاری ہٹ اور شاران گھومنے کے بعد ہم نے مہانڈری میں پھر آشیانہ ہوتل میں ہی کمرہ بک کیا دو ہزار میں مہانڈری اس لیے کہ اگلی صبح مانور ویلی جانا تھا قدرت نے لالہ زار کو بے پناہ حسن سے نوازا ہے مگر جو حسن ابھی پردے میں ہے اس کی بات کرتے ہیں جہاں تک جیپ جاتی ہے وہاں سے آگے پیدل چالیس منٹ یا گھوڑے پر پچیس منٹ سفر کر کے ہم ایسی جگہ پہنچتے ہیں جو انسانوں کے حجوم سے دور اور ہماری پھیلائی ہوئی گندگی سے پاک ہے سرسبز چراغاہیں رنگ برنگ پھول بہتے پانی کا ہلکا سا شور خاموش فضائیں دور کسی بھیس کے بولنے کی آواز اور سادہ لوح لوگ اگر تھوڑی سی حمد کریں تو چار گھنٹے پیدل چل کے ہم یہاں سے ہی سیف الملوک پہنچ سکتے ہیں مگر مجھے یہ موقع اس ٹرپ پر نصیب نہ ہو سکا میرا پہلا پیار میری آخری محبت کچھ بھی کہلیں مگر سرن ویلی قدرت کا وہ اکس پیش کرتی ہے جسے دیکھ کر الفاظ ختم ہو جاتے ہیں مرموٹ پہلی بار دیوسائی میں دیکھے تھے میں نے اور دوسری بار سرن ویلی میں بٹا کنڈی سے فقط ایک گھنٹے کے جیپ ٹریک پر اتنی خوبصورت وادی چھپی ہے یہ آج کے سفر سے پہلے مجھے معلوم نہیں تھا جیپ ٹریک کافی خطرناک اور مشکل ہے خوش قسمتی ہی ہوگی کہ اگر سامنے سے گاڑی نہ آئے دورانے سفر وہ کہتے ہیں نا کہ ڈر کے آگے منزل ہے مگر وہ یہ نہیں کہتے کہ منزل کس قدر خوبصورت ہے ان برف پوش پہاڑوں کے پیچھے کشمیر، جنت نظیر، وادی نیلم ہے لولو سر جھیل اور جل کھڑ گو کے راستے میں ہی آتے ہیں بابو سر ٹاپ اور گلگت جاتے ہوئے مگر یہ سفر اتنا خوبصورت ہے کہ ایک تفریح کی مانند محسوس ہوتا ہے جل کھڑ کے پاس کئی ہوتیل اور ریسٹورانٹ کھل چکے ہیں جہاں رات بھی گزاری جا سکتی ہے اور کھانے پینے کے لیے سٹے بھی کیا جا سکتا ہے اور لولو سر لیک کے کیا کہنے بارہ ہزار فٹ کی بلندی پر واقعے اس جھیل میں مختلف چشموں اور گٹی داستے جو پانی کٹھا ہوتا ہے وہ دریائے کنہار کا روپ دھار کر ناران اور بالا کوٹ سے ہوتا ہوا دریائے جہلہ میں جا گرتا ہے لولو سر لیک سے کچھ آگے انتہائی خوبصورت گٹی داست پلینز کا ایڈیا سٹارٹ ہو جاتا ہے جو قدرے ہموار ہے پچھلے سفر کی نسبت دونوں سائیڈز پر بلند و بالا پہاڑ درمیان میں ایک خوبصورت سڑک اور کنہار کا بہتا پانی دل کا موسم فری میں ہی اچھا کر دیتے ہیں چودہ ہزار فٹ کی بلندی پر واقع بابوسر ٹاپ یا بابوسر پاس ہزارہ اور گلگت بلتستان کو ملاتا ہے اتنی بلندی پر واقع اور کسی ٹاپ پر میں نے اتنا مجمع نہیں دیکھا سیاہوں کا جتنا یہاں ہوتا ہے سمبک سرجھیل ایک کچھا اور پتھریلا راستہ بابوسر ٹاپ سے ایک کلومیٹر پہلے دائیں جانب نیچے اتر جاتا ہے یہ ایک جیپ ٹریک ہے جو گٹی داس کی سرسبز اور خوبصورت چراغاہوں سے گزرتا ہے یہ علاقہ اتنا خوبصورت اور قدرت کے قریب تر ہے کہ اسے نیشنل پارک کا درجہ دیا گیا ہے بابوسر ٹاپ سے قریباً ڈیڑھ گھنٹے کی مسافت کے بعد ایک پہاڑ کے دامن میں اسی پہاڑ کا جو اکس پانی میں نظر آنے لگتا ہے وہی سمبک سرجھیل ہے سمبک سرجھیل سے مزید آکے تقریباً ایک گھنٹہ پیدل چل کر ایک اور جھیل جو قدر بڑی ہے دھرمسر جھیل یہاں تک جیپ ٹریک جاتا ہے بگر موسم خراب ہو تو جیپ مالکان یہاں جانے سے گریز کرتے ہیں ان دونوں جھیلوں میں اور اس نیشنل پارک میں موجود کئی اور جھیلوں کو اگر ہم دریائے کنہار کا ممبا کہیں تو بلکل درست ہوگا دھرمسر جھیل سطح سمندر سے تیرہ ہزار فٹ بلند ہے جو پاکستان کی ان چند جھیلوں میں سے ہے جو بارہ ہزار فٹ سے زیادہ بلندی پر واقع ہے سٹے کرنے کے لئے ناران بلکل بھی مناسب جگہ نہیں ہے جن لوگوں کو رش پسند نہیں ہے جن لوگوں کو ہلا گلا پسند ہے ان کے لئے یہ جگہ مناسب ہے اور ریور ویو ہوتل جہاں ہم اکثر ٹھہرتے ہیں اور اس کا ریٹ بھی قدر مناسب یعنی پیک سیزن میں پانچ سے چھ ہزار روپے میں کمرہ مل جاتا ہے ناران سے زیادہ بہتر جگہ بٹا کنڈی اور براوائی ہے اور سب سے بہتر جگہ براوائی ہے جو ابھی قدر پرسکون ہے ضرورت کی ہر چیز یہاں سے مل جاتی ہے براوائی میں ہم نے کمرہ چار ہزار میں بک کیا اور یہی سے ہم نے وادی سرن، سمبک سرجھیل اور دھرم سرجھیل کو وزٹ کیا موسیقی 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 موسیقی